ناظرین میں ہوں شداد کنگز ریمہر مارا یوٹیوب چینل ہے کلوروفیل اگریکلچر ناظرین آج ہم موازنہ کریں گے کہ زنک سلفیٹ اچھی ہے یا ای ڈی ٹی اچ لیٹر زنک اچھی ہے تو ناظرین جو پہلے ہم بات کرتے ہیں ای ڈی ٹی اچ لیٹر زنک سے ٹھیک ہے تو ای ڈی ٹی اچ لیٹر زنک جو ہے نا یہ مارکیٹ کی یا دنیا کی سب سے اس کو بہترین زنک کہا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ زمینی پی اچھ ہے اس کے مسئلے سے بھی ظاہر ہے زمین کی پی اچھ جتنی بھی ہو یہ فصل کو لگ جاتی ہے دوسرا جو ہے یہ فاس فورس اور دیگر داتوں کے ساتھ اکیمی ریاکشن نہیں کرتی جس کی وجہ سے اس کی ایویلیبیلٹی یہ فصل کو حاصل کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جاتی ہے دوسری اس کے مقابلے میں زنک سلفیٹ ہے ناظرین زنک سلفیٹ جو ہے اکثر جو ماہرین یہ کہتے ہیں اگر آپ نے زنک سلفیٹ ہی ڈالنی ہے تو فاس فورس کے اپلیکیشن کے تقریبے پندرہ بیس دن بعد آپ اس کو ڈالیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ فاس فورس اور دیگر داتوں کے ساتھ کیمی ریاکشن کر جاتی ہے جب یہ فاس فورس کے ساتھ ملتی ہے تو زنک فاس فائیڈ بنا دیتی ہے جسے پودا کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا زنک فاس فائیڈ اصل میں دراصل یہ جو چوئے مار جو عجویات ہوتی ہیں یا دوائی ہوتی ہے وہ ہی وہ بن جاتی ہے تو ناظرین دوسرا جو ہے زمینی جو پی اچھ ہے اگر وہ ساتھ سے نیچے ہوگی پی اچھ ہے تب یہ پودے کو حاصل کرنے کے قابل ہوگی تو لہٰذا جو اس مسئلے سے پڑھنے کے بجائے سب سے بہترین جب مارکن میں موجود ہے زنک ایڈی جیچ لیٹر تو اس کو آپ ہی استعمال کریں اس کی دوز جو ہے وہ چار کلو گرام یا دو کلو گرام بھی آپ ڈال سکتے ہیں دو سے چار کلو گرام اس کی اصل میں ڈوز ہے فی اکٹ کے ساب سے تو جب فصل اگ گیا یعنی جرمینیشن مکمل ہو جائے تب اس کو فوراً استعمال کر لیں تو تب ہی اس کا زیادہ فیدہ ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ زنک کو گوب کی حالت میں یا لیٹ جا کر ڈالتے ہیں تو اس وقت اس کا خاطر فا کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ جب فصل اگ گیا جرمینیشن مکمل ہو جائے تب اس کو زنک کو اپلائی کریں اور پانیل گاہ دیں چیز کو شکریہ اللہ فیس